سلام علیکم ایبیون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج رمضان سیریز ایپیسوڈ سیمین ہم بنائیں گے مزیددار سے کرسپی سے بہت ہی اسان سے سپرنگ رولز تو یہ ہمائی سکرنگ رولز کی فائنل ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے پین لیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل ایڈ کیا ہے اس میں ون فائنلی چاپ انین ایڈ کریں گے اور اسے ہلکے سا کریں گے سوتے جیسے اس کا کلر ہوگا چینج اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے ویجیٹیبلز جس میں میں نے جولین کٹ میں باریک باریک گاجر باریک باریک شملہ مرچ لی ہے پانچ سے پانچ شملہ مرچ تھی چار پانچ گاجر تھی تو میں زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہی ہوں اب اپنے حساب سے ویجیٹیبلز کی کانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اسی حساب سے آپ سپائسز کم زیادہ کریں گے یہاں میں نے ون این ہاف کیجی بوائل شرڈلی چکن لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اور یہاں پہ سالٹ ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی پاودر ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی فلیکس میں پاودر نہیں ہے بلیک پیپر ایڈ کریں گے سویا سوس ایڈ کروں گی چیلی سوس ایڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ سکپ کر دیں تمام سپائیسز تمام ساوسز اکارڈنٹو یور ویجیٹیبلز اور چکن کونٹی آپ کم زیادہ کریں گے تمام سپائیسز میں کیپشن میں منشن کر دوں گی تو اسے ہائی فلیم پہ ہی ہم 5-2-3 منٹس کے لیے اچھے سے کریں گے مکس بس ہم اسے کوک کرنا ہے تاکہ اس کا تمام ایکسس پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اس کے ویجیٹیبلز کا کلر چینج نہ ہو جیسی اچھے سے مکس ہوگی اسے میں نے پورا ایک بن گوبی کا جو فلاور ہوتا ہے اسے فائنلی باری کٹنگ کر کے لاسٹ میں کریں گے ہم اس میں وہ ایٹ اور اسے اچھے سے کریں گے مکس اور ہماری مزیدار سی کلر فل سی یمی سی جو سپرنگ رول کی فیلنگ ہے وہ بالکل تیار ہے آپ اسے روم ٹوم پریجر پہ تھنڈا کریں دینم اس کے کریں گے رول فولڈ اگر آپ اس میں چاہیں تو آپ ٹور سے 3 ٹیبل سپون مایونیز ایٹ کر سکتے ہیں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن میں یہاں مایونیز ایٹ نہیں کروں گی وہ ایک نیکس ریسپی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ سپرنگ رول کی وہ میں آپ کے ساتھ نیس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس میں ہم اس میں مایونیز ایٹ کریں گے تو بس یہاں بند کو بھی میں نے ایٹ کی اسے ہائی فلیم پہ ہی ایک سے دو منٹ کے لئے اچھے سے کریں گے مکس اور جیسے فلنگ ہوگی تھنڈی دین سے رول فولڈ کریں گے رول فولڈنگ کا سب سے آسان سب سے ایزی میتھڈ یہی ہے سائٹ سے فولڈ کریں اور دین اوپر سے نیچے اگر سے ہر بار آپی رول فولڈنگ اور سائز بلکل پر فیکٹ ہوگا اور یہاں پہ میں نے پیس سے اس کو کر دیں گے ہم کلوس اور اسی طرح آپ نے تمام رول کر لیں گے تیار رول کو فریز کرنے کا سب سے اچھی آپ کے ساتھ ٹپ بتاتے ہیں جیسے آپ رول فریز کرتے ہیں وہ آپس میں چپک جاتے ہیں اسے فرائے کرتے ہیں نکالتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے لئے سب سے اچھی ٹپ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رول کو بنانے کے بعد اسے ڈسٹن سے ایک ٹریے میں رکھیں انہیں فریز کر دیں جب وہ اچھے سے فریز ہو جائیں دین آپ انہیں نکال کے زپر بیک میں اٹ کریں اس طرح کے آپ کے رول چپکیں گے نہیں ایک مہینے سے زیادہ بھی آپ رکھیں گے تو بالکل صحیح رہیں گے تو یہاں میں میڈیم فلیم پہ میں نے آئل گرم کر لیا تھا رول کو لائٹ کولڈن براؤن سا کلر دیں گے میڈیم فلیم پہ فریز کریں گے تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح سے کک ہو جائیں تو بس یہاں ہمارے رولز ہو گئے کک اس کو فائنل سب کریں کتنے کسپی ہیں آپ اسے کی آواز رکھ کریں اور بس اسے بین چٹنی چلی سو سملی کی چٹنی میری ٹاماٹر کی چٹنی جو تمام ریسپیز میرے چینل پہ ان کے ساتھ اس کو سرف کریں تو سی یو سون میں دین نیکس ریسپی انٹل ٹیک تیر اللہ حافظ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی